پروردگارہ اگر تم رقیب ہوتے نا تمہیں تم سے کسی اور طرح سے ملتا لیکن تمہیں قاتل ہو ہاں تم پڑھائے گا نا تو پھر ہم شہری مہری کرے گا اللہ خان ابھی مجھے زندان کے پاس کوئی گارڈ پیرا دیتا نظر نہیں آئے قاتل کے ساتھ دینے والا بھی قاتل ہوتا ہے ابھی مجھے کسی پر اعتباد نہیں رہا ہے ابھی تم وہاں پیرا دے گا برلاس خان کیا بات ہے وہ مختانر کا حالت خراب ہوئی ہے گھر والے کا بھی قاتل ہوتا ہے محبت کا بھی قاتل ہوتا ہے پر ابھی دھو محبت کا سبق پڑھنا چاہتا ہے اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل خائی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زمدہ بادل خان کو پکڑوا تو دے گی لیکن اسے اس بات پر بہت افسوس ہوگا وہ کسی بھی قیمت پر بادل کی جان بچانا چاہتی ہے اسی وجہ سے وہ بریرہ کو یہی بتائے گی کہ دوراب بابا اب اسے اور زمدہ کو ختم کر دیں گے یہ سن کر بریرہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ وہ زمدہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چنار خان چاہے گا کہ زمدہ بادل خان کے سامنے جائے پھر جب زمدہ بادل کے سامنے آئے گی تو چنار خان بڑے فخر کے ساتھ بادل کو یہ بتائے گا کہ زمدہ اس سے محبت کرتی ہے اور اسی محبت کی خاطر زمدہ نے تمہیں پکڑوانے میں میری مدد کی ہے یہ سنتے ہی بادل خان کو زمدہ پر بہت غصہ آئے گا بادل یہ سوچ کر حیران ہوگا کہ زمدہ اپنے گھر والوں کے قاتل کے ساتھ آخر کس طرح اتنی ہمدردی کر سکتی ہے دوستوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چنار خان جیسے ہی بادل خان کو غصے میں دیکھے گا تو اسے بہت خوشی ہوگی جبکہ زمدہ چپ چاپ ادھر کھڑی رہے گی دوستوں زمدہ کے دماغ میں کیا چلا رہا ہے یہ تو بادل خان بھی نہیں جانتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دوراب بابا یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی کر دیں گے جس کے بعد اس غلطی کا انہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا دوراب بابا زندان سے تمام پہرے داروں کو واپس بلا کر وہاں برلاس کی ڈیوٹی لگا دیں گے کیونکہ انہیں برلاس کے علاوہ کسی پر بھی اعتبار نہیں ہوگا دوستوں یہی وہ لمحہ ہوگا جب زمدہ اور برائرہ کو موقع مل جائے گا اس کے بعد برائرہ برلاس کو یہ کہہ کر بلائے گی کہ بختاور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ جلد از جلد اس کے پاس جائے یہ سنتے ہی برلاس فوراں سے بختاور کی طرف چلا جائے گا برلاس کے جاتے ہی برائرہ زندان میں داخل ہو کر بادل خان کو آزاد کر دے گی دوسری طرف زمدہ چنار خان کو اپنی پیار بھری باتوں میں الجھا لے گی جس کے بعد چنار خان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو بلکل ختم ہو جائے گی اور اسی وجہ سے وہ بادل خان کی رکھوالی سے بے خبر ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بادل خان جیسے ہی زندان سے باہر نکلے گا تو اتنے میں برلاس بادل کو زندان سے فراد ہوتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس کے سامنے آ جائے گا جس کے بعد برلاس خان اور بادل خان کے درمیان بہت سخت لڑائی ہوگی جس کے نتیجے میں بادل برلاس سے اس کی پسٹول چھین کر اسے وہیں ختم کر دے گا فائرنگ کی آواز سنتے ہی چنار خان فوراں برلاس کے پاس پہنچ جائے گا برلاس کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کر چنار خان کو یقین نہیں آئے گا کہ کس طرح اس کا جوان بیٹا برلاس اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے ارتغل پر تشدد جاری تھا اسے ایک شکنجے میں جکڑ کر پانی میں غوطے دیے جا رہے تھے کہ شہاب الدین کے ایک وفادار سپاہی نے قید خانے میں پہنچ کر باقی سپاہیوں کو کھانے کے لیے باہر بھیج دیا اور موقع ملتے ہی ارتغل کو شکنجے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ہی ایک سپاہی کو موت کے گھاڑ بھی اتار دیا تھا آپ جلدی سے سپاہی کی وردی آپ جلدی سے سپاہی کی وردی پہن لیں ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا اس نے ارتغل سے کہا کچھ دیر بعد ارتغل اس سپاہی کے ساتھ زندان سے باہر آ گیا اسی دوران کماندار ناصر بھی وہاں پہنچ گیا جب اس نے زندان کو خالی دیکھا تو غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور سپاہیوں کو ہر طرف پھیل کر ارتغل کو ڈھونڈنے کا حکم دے دیا اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ارتغل کے فرار کی خبر کسی صورت العزیز تک نہیں پہنچنی چاہیے ادھر ارتغل اس سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا بس میری حد یہیں تک ہے محترم آپ اس طرف چلے جائیں سیدھا ناصر کے کمرے کی طرف نکلیں گے بہت خطرناک آگ میں کوت پڑے ہیں آپ خدا آپ کی حفاظت کرے ایک رہداری میں پہنچ کر ارتغل کو آزاد کرانے والے سپاہی نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ مزید مدد کرنے سے کاثر تھا یاکوت نے صحیح کہا تھا تم واقعی دلیر آدمی ہو ارتغل نے اس کی تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے آنے والے دو سپاہیوں نے حملہ کر دیا ارتغل نے مہارت سے ان کا حملہ روکا اور پھر بینہ وقت ضائع کیے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ان سے فارغ ہونے کے بعد جلد ہی وہ ناصر کے کمرے میں موجود تھا اسے وہاں پہنچنے اسے وہاں پہنچے چند لمحے گزرے تھے کہ ناصر بھی اپنے نکم میں ساپ اسے وہاں پہنچے چند لمحے گزرے تھے کہ ناصر بھی اپنے نکم میں سپاہیوں کو کوستہ ہوا اندر آ گیا ارتغل اس کی آواز سنتے ہی ستون میں اوٹ ہو گیا تھا ارتغل اس کی آواز سنتے ہی ستون میں اوٹ میں ہو گیا تھا ناصر بیچینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ موقع پاتے ہی ارتغل اوٹ سے باہر آ گیا اور پلک جھبکتے میں ناصر کے گلے پر تلوارہ رکھ دی کیا چاہتے ہو تم ارتغل وہ ارتغل کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا تمہاری اصلیت حلب کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ارتغل نے تلوار کو ارتغل نے تلوار کا دباؤ کلے پر بڑھا دیا پھر تو تمہیں مجھے مار ڈالنا پڑے گا پھر تو تمہیں مجھے مار ڈالنا ہوگا جیتے جی تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا ناصر نے جواب دیا تو کیا خود کو تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھ سکوگے تم اتنے بہادر نہیں ہو تو مناصر گیدڑوں میں اتنی حمد نہیں ہوا کرتی تمہارا چہرہ کفن کی طرح سفید پڑا ہوا ہے ارتغل نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا تمہیں ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں کہ تم نے کتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی ہے ارتغل سلیبی تمہارا اور تمہارے قبیلے کا نام و نشان تک مٹا دیں گے مارنا چاہتے ہو تو مار دو مجھے ذرا خوف نہیں مجھے ناصر کی آواز میں کپ کپا ہٹ تھی میرے تاقب میں تم نے اپنے بہترین سپاہی بھیجے تھے وہ جو کبھی واپس تمہارے پاس نہیں آئے مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں وہ سب میرے نزدیک خارش زدہ کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے تم بھی انہی میں سے ایک ہو جہاں اتنے مار دیئے وہاں ایک اور سہی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ارتغل اس کی گردن کاٹنے ہی والا تھا کہ ناصر نے نہیں چال چل دی اگر میرا بال بی بی کا ہوا تو جس کی خاطر تم نے اتنی عذیتیں سہی ہیں وہ شہزادی حلیمہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی تم کہنا کیا چاہتے ہو ارتغل چونکا کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو ارتغل ہر بات پر نظر ہے ہماری اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو شہزادہ نومان حلیمہ سلطان اس کا بھائی شہزادہ یگد اور تمہارا ساتھی ترگت سب اپنی جان سے جائیں گے میں نے یہ سب کچھ بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا کماندار ٹائٹس کا تیر تو حلیمہ سلطان کی جان نہ لے سکا مگر میرے پاس بے شمار آدمی ہیں محل میں یہ کام کرنے کے لیے یہ سن کر ارتغل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے تلوار پیچھے کر لی کیا ہوا ارتغل ہاتھ کاپنے لگے ہیں کیا میری گردن کاٹتے ہوئے مرد بنو خوفزدہ کیوں ہو گئے مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے ناصر تنزیہ انداز میں مسکر آیا پہلے ایک ایک کر کے میں تمہارے وفاداروں کو مار ڈالوں گا پھر قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا ارتغل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کماندار ناصر کے دو سپاہی اندر آ گئے جیسے ہی انہوں نے ناصر کو مشکل میں دیکھا وہ ارتغل پر حملہ آور ہو گئے ارتغل بھی چوکس تھا اس نے چند لہموں میں ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ناصر کو وہیں چھوڑ کر ارتغل کمرے سے باہر آیا تو دور سے آنے والی سپاہی اس کے تاقب میں دوڑ پڑے ارتغل تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک رہداری میں مڑتے ہی سامنے دکھائی دینے والے کمرے کی طرف لپکا دیکن اس لمحے میں وہ دیکھ چکا تھا کہ ایک جوان لڑکی اسے وہاں چھپتا دیکھ چکی تھی چند لمحے میں تاقب کرنے والی سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے تو لڑکی نے چلا کر محافظوں کی توجہ دوسرے راستے کی طرف مبزول کرا دی اور وہ سب اسی طرف نکل گئے ان کے جاتے ہی لڑکی آگے بڑھی اور ارتغل کو کمرے سے نکال کر اپنے ساتھ ایک محفوظ مقام پر لے گئی یہاں آپ بلکل محفوظ ہیں اس جگہ کا علم کسی کو نہیں ہے آپ کون ہیں ارتغل نے پوچھا تو لڑکی دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی میں لیلہ ہوں آپ نے جس شخص کی جان بچائی میں ان کی بھانجی ہوں وزیر عظم شہاب الدین میرے مامو ہیں لڑکی نے اپنا تعرف کر آیا یعنی العزیز کی بہن ہے آپ ارتغل چونکا جانتی ہوں میرے مامو کو بھائی کے چنگل سے کس طرح بچایا آپ نے جان پر کھیل کر انہیں نکال لے گئے آپ دشمن نہیں ہوں میں آپ کی اس نے العزیز کے ذکر کو نظرانداز کر دیا تھا حلب میں کون دوست ہے اور کون دشمن کچھ پتہ نہیں چلتا ارتغل نے کہا اس شہر کو اگر کوئی شخص سلیبیوں سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف مامو جان ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کی مدد کی مامو جان کا دوست میرا بھی دوست ہے لیلہ نے جواب دیا ایسا تو نہیں کہ دوست کے روپ میں دشمن نکلیں آپ بھی ہرگز نہیں آج رات آپ یہیں گزاریں صبح ہوتے ہیں صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے نکال دوں گی لیلہ نے روشن دیا اس کی طرح بڑھا دیا ظاہر ہے اور کوئی چارہ بھی نہیں ارتغل نے جواب دیا اور لیلہ خاموشی سے واپس چلی گئی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی تو اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں کچھ کھا لی جئے گا جنگ میں طاقت بحال رہنا لازمی ہے ساتھ ہی آپ کے لیے لباس بھی لے آئی ہوں یہی پہن کر صبح آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا میرے لیے خود کو مزید خطروں میں نہ ڈالیں ارتغل نے اس کا شکریہ دا کیا میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ مامو جان جس طرح پہلے وزیر آزم تھے پھر سے ہو جائیں ابھی ہر طرف سخت پہرا ہے صبح تک اسی پر گزارا کریں میں آپ کو محل سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرتی ہوں اصل مسئلہ محل سے نکلنا نہیں ناصر ہے تمام سازشوں کا تانہ بانا اسی نے بنا ہے ارتغل نے لیلہ سلطان کو محل میں اپنی موجود کی کے مقصد سے آگاہ کیا تو اس کا موم حیرت سے کھلا رہ گیا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا کر دروازے کا پردہ گراتے اور خدا کی نظر سے جو پوشیدہ ہے دعا کر تب تیرا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے عجر دے گا اور تو بھت پرستوں کی طرح رٹے رٹائے جملے نہ دہرائے کر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے باعث ان کی دعائیں سنی جائیں گی تو ان کی ماند مدبن کیونکہ تیرا رب تیرے مانگنے سے پہلے ہی تیری تمام حاجتوں سے واقف ہے تو یہ دعا کیا کر کہ اے میرے رب میرے اے میرے رب میرے حبیبوں کا نام بلند کر دے اے میرے رب میرے حمایتیوں کا نام بلند کر دے میرے ساتھیوں کا نام بلند کر دے آمین عیزہ دورہ نے دعا مکمل کر کے سلیب کا نشان بنایا اور یگت کی اور یگت کی جانب دیکھا ان دنوں یگت اسی کے زیرے نگرانی تھا وہ دھیرے دھیرے اسے عیسائیت کی طرف فراغب کر رہی تھی یہ ذمہ داری استاد آزم اور کارڈینل تھومس نے اسے سونپی تھی دعا کے بعد دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر پہنچ گئے جب عیزہ دورہ سو گئی تو یگت اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر سورہ فلک کی تلاوت کرنے لگا دعا پڑھ کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور سونے کے لیے لیڈ گیا رات کے پچھلے پہر جب قلعے کے باسی سو رہے تھے عارفین پادری کے بھیس میں اپنے کمرے سے نکلا اور زندان میں پہنچ گیا وہاں چند پہرے دار بھی موجود تھے جو ترگت کی نگرانی کر رہے تھے ترگت نے وہاں موجود پہرے داروں کو اپنی جانے متوجہ کر کے مشروب پیش کیا اور بولا یہ لو میرے بچے یہ لو میرے بچوں خداوند کے نام کا جام بھی ہو تمہارا یہ مقدس فریضہ یقیناً تمہیں جنت کا حق دار بنائے گا شیطان کی پیروکار اس روح کو خداوند یسو مسیح کے راستے پر لانا لازم ہے عارفین نے پہیے پر بندھے ہوئے ترگت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور چھاگل سے گلاسوں میں مزید مشروب انڈیلتے ہوئے محافظوں سے مخاطب ہوا لو میرے بچوں جاؤ یہ مقدس شراب جاؤ یہ مقدس مشروب اپنے بھائیوں کو بھی دو تاکہ وہ بھی سواب سے محروم نہ رہیں سپاہی گلاس تھانے اور دوسرے سپاہیوں کی طرف چل دیا جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے اس کے جاتے ہی عارفین ترگت کے قریب آ گیا میرے شیر جوان کیسے ہو ترگت یہ لو پانی پیو اس نے پانی سے بھری چھاگل ترگت کے خوشک ہونٹوں سے لگائی تو پیاسا ترگت غٹا غٹ پانی پینے لگا بس بہت جل تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا تھوڑا سبر اور پھر تم آزاد ہوگے یہ وعدہ ہے تم سے اس نے ترگت کا حوصلہ بڑھایا اللہ جانتا ہے ان جیسے صفاق لوگ نہیں دیکھے میں نے ترگت نے اس کی طرف اشارہ ترگت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا یہ گت کو اور تمہیں صحیح سلامت نکال لے جاؤں گا میں یہاں سے انشاءاللہ عارفین پرعظم تھا اللہ کرے لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں تو قبیلے جا کر انہیں بتانا کہ میں نے کتنا ظلم سہا ہے اور میری منگیتر آئیکس سے کہنا کہ ترگت ایک پل کو بھی تمہیں نہیں بھولا اتنا خوفناک تشدد ہوا مگر تمہاری یاد ہر پل میں اتنا خوفناک تشدد اتنا خوفناک تشدد ہوا مگر تمہاری یاد ہر پل میں ساتھ رہی آئیکس کو یقین دلانا کہ میں اس سے بہت بہت محبت کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سب تم خود کہو گے آئیکس سے تم سے وعدہ ہے میرا بہت جلد آزاد کرا لوں گا تمہیں عارفین نے اسے پانی پلایا اور واپس جاتے ہوئے بولا یا سبور پڑھتے رہو یا سبور یہ کہہ کر عارفین واپس چلا گیا اور ترگت یا سبور کا ورد کرنے لگا وہاں سے عارفین کا روخ عیزہ دورہ کی آرامگاہ کی طرف تھا وہاں اسے یگت سے ملنا تھا عارفین دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا عیزہ دورہ اور یگت گہری نیند سو رہے تھے اس نے احتیاط سے یگت کو جگا کر خاموشے رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا یگت غور سے سنو تمہیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے کیسا کام یگت چونکا تمہیں مارکوش سے زندان کی چابی حاصل کرنی ہے کسی بھی طرح عارفین اسے سمجھا رہا تھا جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی عیزہ دورہ بھی ان کی باتیں سن رہی تھی اگلے روز جب استاد آزم کلے میں ایک عبادت کے دوران دعا کروا رہے تھے تو عیزہ دورہ بھی یگت کے ساتھ اس دعایے تقریب میں موجود تھی اس وقت یگت مارکوش کے ساتھ کھڑا تھا جیسے ہی سب لوگ عبادت میں مصروف ہوئے یگت نے مہارت سے مطلوبہ چابی مارکوش کے لباس سے الہدہ کر کے اپنے قبضے میں لے لی عیزہ دورہ جو کہ بظاہر دعا میں شریک تھی یگت کی اس کاروائی کو دیکھ لینے کے باوجود خاموش رہی تھی اس کام سے فارغ ہو کر عیزہ دورہ نے یگت کو کمرے میں چھوڑا اور خود اس سہن میں پہنچ گئی جہاں ترگت کو پہیے سے باندھ کر چکر دیے جاتے تھے اس نے قریب پہنچ کر ترگت کے چہرے پر پانی سے چھینٹے مارے اس نے قریب پہنچ کر ترگت کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کی آنکھیں کھولتے ہی بولی اور اس کی آنکھیں کھلتے ہی بولی خاصے سخت جان ہو تم یہاں سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے توقع سے کہیں زیادہ برداشت ہے تم میں اتنی عذیتیں دیں مگر مذہب نہیں چھوڑا تم نے آفرین ہے یہ بہادری کی نشانی ہے اور میں بہادروں کو پسند کرتی ہوں عزہ دورہ بولے چلی جا رہی تھی لیکن ترگت نے اس کی باتوں پر بلکل توجہ نہیں تھی چنانچہ وہ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوئی تم بولتے بھی بہت کم ہو مگر ایک نام سن کر یقیناً تم بول اٹھو گے آئیکس بے ہوشی کے عالم میں بار بار یہی نام لے رہے تھے تم کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے عزہ دورہ کی یہ کوشش بھی ناکام رہی تھی ترگت اب بھی خاموش تھا مطلب قسم کھالی ہے کہ کچھ نہیں بولو گے ٹھیک ہے تو میں جا رہی ہوں عزہ دورہ مایوسی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھی مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو اپنے باپ کے قاتل کا پتہ ہاں بابا کے بارے میں زندان میں کبھی داخل نہیں ہوئی مگر جانتی ہوں وہاں جو مگر جانتی ہوں وہاں جونی نامی ایک قیدی ہے زندان میں تو بس ایک مسلمان قیدی ہے جس کا نام عمر ہے اس قیدی سے تم صرف ایک بات پوچھنا کہ وہ عزہ دورہ نامی کسی لڑکی کو جانتا ہے اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو تمہاری آزادی کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاؤں گی عزہ دورہ نے کہا اس کے لہجے میں آس تھی اس کا جواب تم تک کیسے اس کا جواب تم تک کیسے پہنچاؤں گا ترگت نے پوچھا شہزاد یگت کے ذریعے عزہ دورہ نے جواب دیا عزہ دورہ نے جواب دیا تو ترگت خاموش ہو گیا کارڈینل تھومس کوئی تحریر لکھنے میں مصروف تھا کہ استاد آزم پرجوش انداز میں وہاں پہنچ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا پاپا آزم کو جو مکتوب آپ نے لکھے تھے اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی میرے عزیز دوست کارڈینل تھومس ظاہر ہے جب یہ معلوم ہو گیا تمہیں تو یہ بھی جان لیا ہوگا کہ میں نے کیا لکھا تھا پیٹروچو کارڈینل تھومس کا لہجہ پر سکون تھا دیکھ لیا آپ نے جاسوسی کا کیسا نظام ہے ہمارا ہمارے وسائل لا محدود ہیں اور ساری دنیا پر صلیبی حکمرانی قائم کرنے کا ہمارا جو منصوبہ ہے وہ بہت جلد کامیابی سے ہم کنار ہوتا دیکھیں گے آپ لیکن ابھی مجھے اتنی دلچسپی نہیں اس منصوبے میں اگر آپ کو پاپا آزم بنا دیں تو یہ دلچسپی کافی بڑھ جائے گی پیارے دوست تھومس استاد آزم نے کھلے لفظوں میں اسے ایک بڑی پیشکش کی تو کارڈینل تھومس کی آنکھوں میں چمک سی آگئی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم آگے بڑھا کر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم آگے بڑھا اور چند قدم آگے بڑھا کر بوسے کے لیے اپنا ہاتھ استاد آزم کی جانے بڑھا دیا جواباً استاد آزم نے مسکرہ کر گھٹھنے زمین پٹے کے اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا آپ کارڈینل تھومس کا ہاتھ استاد آزم کے کاندھے پر تھپکی دے رہا تھا اب کارڈینل تھومس کا ہاتھ استاد آزم کے کاندھے پر تھپکی دے رہا تھا جو یقیناً سلیبیوں کے لیے اچھی خبر تھی سردار سلیمان شاہ حلب روانہ ہو چکے تھے کردو غلو دیلی دمیر اور الیاس فقیہ بھی ان کے ہمسفر تھے حلب شہر میں داخل ہو کر وہ سیدھے درگاہ پہنچ گئے جہاں عدوان اور بمسی پہلے سے موجود تھے دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی اور پھر تفسیر سے تمام حالات و واقعات بیان کر دیئے کچھ دیر بعد وزیراعظم شہاب الدین بھی وہاں پہنچ گئے سلیمان شاہ ان سے گرم جوشی سے ملے اور کہا شہاب بھائی آپ نے ہمارے قبیرے کی بہتری کے لیے جو کوششیں کی وہ سب ہمیں دوان اور بمسی سے معلوم ہو گیا ہے آپ پر آنے والی مصیبت کا بھی بتا دیا ہے انہوں نے آپ پر آنے والی مصیبت کا بھی بتا دیا ہے انہوں نے اگر مناسب سمجھیں تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ بلکل محفوظ ہوں گے آپ ہمارے قبیرے کے پڑاؤ چلیں وہاں سلیمی تو کیا کوئی دشمن بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا انشاءاللہ سلیمان شاہ اس محبت کا بے حد ممنون ہوں میں آپ لوگ پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں میں ان مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا شہاب الدین نے محبت سے کہا نہیں جناب حق کی راہ میں مشکل اٹھائیں شرف ہے یہ ہمارے لئے سلیمان شاہ کے اسرار پر جلد ہی شہاب الدین نے ان کی مذبانی قبول کر لی وہ ان کی محبت کو تھکرانا نہیں چاہتے تھے عبد الرحمن الیاس فقیہ دشمن کی نظروں سے بچا کر شہاب صاحب کو قبیلے لے جاؤ سلیمان شاہ نے شہاب الدین کو سینے سے لگا کر اپنے جانبازوں کے ہمراہ رخصت کر دیا انہوں نے آسمہ کو بھی ان کے ساتھ ہی قبیلے میں بھیج دیا تھا اپنی منظور نظر کنیز آسمہ کے غائب ہو جانے پر العزیز بہت پریشان تھا شاہی محل سے یوں اچانک کسی کو غائب ہو جانا شاہی محل سے یوں اچانک کسی کا غائب ہو جانا نہایت خضرے کی علامت تھی حلب کے شاہی محل میں محافظوں کی تعداد اتنی کم نہیں تھی کہ کسی کنیز کو تلاش نہ کیا جا سکتا ہو السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیل آگام کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشہ کا ماضی ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ گیا رمشہ جسے معلوم ہو چکا ہے کہ شانی افنان سے پیسے لے کر ہی مجھے گھر واپس لے کر آیا ہے جس کے بعد اس کے دل میں شانی کے لیے کچھ زیادہ عزت باقی نہیں بچی مگر پھر بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنا یہ رشتہ نبھا سکے اسی وجہ سے جب اس نے شانی کے دبائی جانے کا سنا تو وہ انسسٹ کرتی ہے کہ شانی آپ مجھے اپنے ساتھ دبائی لے چلیں ہم دونوں وہاں جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں گے لیکن ناظرین شانی یہ سن کر فوراں انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے رمشہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی مجھے تم یہاں پر برداشت نہیں ہوتی میں تمہیں دبائی لے کر جاؤں گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں بعد رمشہ کی ملاقات جب افنان سے ہوتی ہے تو افنان شانی کے متعلق اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے رمشہ شانی جیسے لوگ کبھی نہیں سو دھرتے آخر تم شانی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی یہ سن کر رمشہ حیرت سے افنان کو دیکھتی ہے جس کے بعد افنان اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا ہے اور کہتا ہے رمشہ تم شانی سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو لیکن رمشہ یہ سن کر صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شانی کو کبھی نہیں چھوڑوں گی رمشہ کا انکار سن کر افنان بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے کہ نہ جانے شانی اب رمشہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کیونکہ شانی تو مجھے بھی کہہ کر گیا تھا کہ میں رمشہ کے گناہوں کی سزا ہوں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے مجھے